محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشاء اللہ تعالی تراویح کے حوالے سے محترم ناظرین جب سے یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے احباب بہت سے دوست اور بہت سے ملنے جلنے والوں نے ہم سے ایک سوال کیا کوئی میسیس کے ذریعے کوئی کاؤز کے ذریعے کہ اس لوگڈان میں چونکہ ہم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں تو گھر پر ہی ترابی پڑھیں تو اس کا طریقہ کیا اور کیا ہوگا اگر گھر پر ہم نواز ترابی آدھا کریں تو کس طرح سے آدھا کریں کس طرح سے نیت کریں کس طرح سے نواز ترابی آدھا کریں اس طریقے کے بہت سے سوالات ہمارے دوستوں احباب نے پوچھا ان تمام کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں احباب میں بھی شیئر کر دیں تاکہ اگر آپ کے دوستوں احباب میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو اور ان کے پاس وہ اسواب نہیں وہ ذرائع نہیں جو وہ کسی سے پوچھ سکیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ان کے سوال کا جواب ثابت ہوگا اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ اجاریہ ہوگا تو آئیے ہم بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں محترم ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترابیح کی فضیلت کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلم شریف کے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ علیہ اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جس شخص نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے معاف کر دیے جائیں گے یہ ایک حدیث پاک ہے اور اس طریقے کی بہت سے روایات منقول ہے مسلم شریف کی ہی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تراوی کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا تاقید الحکم نہیں دیتے تھے پھر اس کے بعد وہی مذکورہ حدیث ہیں کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور یہ معاملہ یوں ہی باقی رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسان ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ پورے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک یہ معاملہ اسی طرح باقی رہا پھر اس کے بعد چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تراویہ کی جو ناماز تھی جو لوگ متفارق پڑھ رہے تھے ان کو جمعاتس کے ساتھ شریک کر دیا محترم ناظرین تراویہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے تراویہ کو تراویہ کیوں کہتے ہیں تو یہ تراویہ یہ ترویحہ کی جمعہ ہے اور تراویہ جس کا معنی ہوتا ہے جسم کو راحت پہنچانا جسم کو پوڈی کو ریسٹ دینا تو چونکہ تراویہ پڑھنے والا ہر چار رکعت کے بعد بقدر اپنے جسم کو راحت پہنچاتا ہے اپنے جسم کو آرام دیتا ہے تراویہ کہتے ہیں اس بیٹھنے کو تراویہ کہتے ہیں اس لیے اس نماز کو نماز تراویہ کہا جاتا ہے یعنی راحتوں کا مجموعہ اب دیکھتے ہیں محترم ناظرین کہ یہ نماز تراویہ جماعت سے کب مشروع ہوئی تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ نماز نماز تراویہ لوگ تنہا تنہا متفرق اور علاہدہ علاہدہ کر کے پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں ایک رات مزید تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے پایا کوئی تنہا پڑھ رہا ہے کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مناسب جانتا ہوں اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دے چنانچہ اس کے بعد آپ نے حضرت عبی بن قام رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمایا اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تم ان کی اختدامیں نماز تراوی جمعات سے ادا کرو اسی دن سے یہ نماز تراوی پا جمعات مشروع ہو گئی اور آج تک یہ سلسلہ اس امت میں جاری و ساری ہے اب اس حدیث پاک کی تشریف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی تو علماء نووی فرماتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد بیس رکا تراوی کی نماز ہے اور اس بات پر امت کا اجمع ہے کہ نماز تراوی یہ مستحب ہے اب یہ کہ نماز تراوی تنہا پڑھیں یا جمعات کے ساتھ پڑھیں تو اس میں فقہ کا اختلاف ہے لیکن جمہور فقہ اور ائمہ کے نزدیک نماز تراوی با جماعت ادا کرنا یہ افضل ہے جمہور کا قول یہی ہے جمہور کا موقع اور مذہب یہی ہے کہ نماز تراوی جماعت سے ادا کرنا یہ افضل ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جماعت صحابہ نے جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز ادا کی ہے اور آج تک تمام مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے اور یہ نماز عید کی طرح شعائر مسلمین میں سے ہے اس لیے نماز تراوی جماعت سے پڑھنا افضل ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز تراوی پڑھی ہے جماعت سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک نماز تراوی جماعت سے ادا فرمائی لیکن صحابہ اکرام کے وفور عشق کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے آپ کیوں تشریف نہیں لائے تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی آپ کے تشریف نہ لانے سے دو باتیں نکل کر آتی ہیں کہ آپ تین دن تک آپ صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے رہے اور چوتھے دن آپ تشریف نہیں لاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے تراوی کی آخر کیوں پہلی وجہ جو علماء نے بیان کیا ہے پہلی وجہ اولاں یہ کہ کسی حرج اور نقصان کے خطرے کے پیش نظر منفعت والے کام کو ترک کر دینا چاہیے اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بنسبت ہم بعد کے مسلمانوں کا خیال زیادہ رکھا ہے کیونکہ صحابہ اکرام تو زیادہ عبادت کرنے پر حریص تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدامے نماز پڑھنا ان کے لئے سب سے بڑی سعادت عبادت اور سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھی اور ظاہر ہے کہ فرض نماز کا عجل نفل سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اسی طرح نفل نماز پڑھاتے رہتے تو یہ نماز نفل فرض ہو جاتا جو کہ صحابہ اکرام کا عائل مقصود اور دلی تمنا تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم گنہگار غلاموں پر تھی ہم لوگوں کی طرف تھی کہ اگر تراویح کی نماز فرض ہو گئی تو ہمارے بعد میں آنے والے غلام ہماری بعد میں آنے والی امت ان پر دشوار ہوگا اور وہ حرج میں مبتلا ہو جائے گی اور لوگ نہ پڑھ سکیں گے جس کی وجہ سے اسے فرض نماز تر کرنے کا گناہ ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رعایت کرتے ہوئے ہمارا خیال رکھتے ہوئے چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تاکہ یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے اللہ اکبر سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہگاروں کا کتنا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتنی رعایت کرتے تھے لیکن کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں کیا آپ کے احکام کی رعایت کرتے ہیں مسلمانوں غور کیجئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں اور ہماری اتنی رعایت کرتے ہیں تو ہم غلاموں کا بھی ہم امتیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے رعایت کریں ان کے پرامین پرعمل کریں محضرم ناظرین یہ تو تراویہ کی نماز کا مختصر تعارف تھا انٹرڈکشن تھا کہ کم مشروع ہوئی کیسے مشروع ہوئی تراویہ کا کیا معنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رعایت کی ہمارا کیا خیال رکھا محترم ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز تراویہ گھر میں کیسے ادا کرے کیا اسی طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے مسجد تراویہ گھر میں کیسے ادا کرے اس کے نیت کیسے ہونی چاہیے تو محترم ناظرین پریشان ہونی کی بات نہیں ہے آپ گھر میں بھی نماز تراویہ اسی طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے آپ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں یعنی ہو سکے تو اگر کوئی نماز پڑھانے والا ہو تو آپ ان کی اقتدام نماز تراویہ جماع سے ادا کرے جو کہ افضل ہے اور اگر کوئی دستیاب نہیں ہے کوئی مناسب امام میسر نہیں ہے تو آپ تنہا پڑھیں اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے مسجد میں پڑھتے ہیں یعنی پہلے عشاء کی نماز فرض نماز ادا کریں اس کے بعد دو رکعہ سنت ادا کریں اور اس کے بعد جو بیس رکعہ تراویہ ہے دس سلام کے ساتھ وہ ادا کریں اس کی نیت بھی اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے مسجد میں کرتے ہیں آپ چاہے تو ہر دو رکعہ پر الگ سے نیت کر سکتے ہیں یا بیس رکعہ کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں علماء نے کہا یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے اور احتیاطا ہر دو رکعہ پر نیت کرنا چاہیے نیت نیت وہی ہے جو آپ کرتے ہیں نیت کی میں نے دو رکعہ نماز تراویہ سنت پاس اللہ تعالیٰ کے مومیر کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور آپ جس طریقے سے اور نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے نماز تراویہ بھی ادا کریں بس اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں مثلا علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو علم طرح سے صور ناس تک یاد ہے تو آپ یہ بیس رکعات تراویہ کے نماز ان دس صورتوں سے ادا کر سکتے ہیں یعنی پہلی رکعات میں علم طرح دوسری رکعات میں جب بھی نیت باندھے نئے سیرے سے ہر دوسری رکعات کے لیے نیت باندھے نیت باندھنے کے بعد سنا پڑھنا ہے تو امام اور مقتدی دونوں سنا پڑھیں پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں اس کے بعد جہاں سے قرآن میں یاد ہو وہ ترتیب وار پڑھتا جائے پہلی رکعات میں زیادہ پڑھیں دوسری رکعات میں اس سے کم پڑھیں اس طریقے سے آپ بیسو رکعات نماز تراویی ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو نماز تراویی کے درمیان یا نماز کے مابین بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کا آپ کے پاس حل نہ ہو تو آپ اپنے خرب جوار اور گرد و پیش کے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں اس مسئلے کا اس سوال کا جواب اور حل تلاش کر سکتے ہیں اور اگر میسر نہیں ہے آپ کے خرب جوار میں آپ کے اطراف میں آپ کے تعلقات میں جو آپ کے سوال کا جواب دے سکے اور آپ کے پروبلم کو حل کر سکے تو آپ ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کی اب ہم کچھ مسائل ہیں نماز تراوی کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس سے آپ کے لئے اور آسانی پیدا ہو جائے گی سب سے تراوی کی نماز بیس رکعت ہے دس سلاموں سے یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھیر دے ہر چار رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعت آپ نے ادا کی ہے بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو چار رکعت میں بیٹھتے ہیں تو اس یا کلمہ دروش پڑھتے رہیں یا اگر کوئی دعا یاد ہو تو وہ پڑھ لیں عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے چار رکعت پر بیٹھنے کے بعد عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے روح اللہ مآجر نا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمت یا ارحم الراحم اگر یہ دعا کو یاد نہ ہو تو چاہے آپ اس سے بھی آئیڈیو سن کر یاد کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں دروش شریف پڑھ لیں یا کہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر تراویح ادا کرنا تراویح کی نماز ادا کرنا یہ مکروح ہے بلکہ بعض فقہ کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ان کے لیے نماز کراہ سے خالی نہیں ہے اور بعض فقہ کے نزدیک ان کی نماز تراویح نہیں ہوگی موسیقی